کیا ایک لال گائے اچھائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ کو چھیڑ سکتی ہے؟ کیا قیامت سے پہلے لڑی جانے والی یہ آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ کیا مسیحہ کی آمد ہونے والی ہے؟ اور کیا اب مسجد اقصہ کی جگہ حیکل بنانے کی راہ ہموار ہونے والی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس لال گائے کا حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دنوں دنیا بھر میں پوچھے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ امریکہ سے لال گائے کا مقبوضہ فلسطین لایا جانا ہے جنگ کے سو روز مکمل ہونے پر حماس نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے ساتھ ابو عبیدہ نے لال گائے کو مقبوضہ فلسطین لانے کا بھی ذکر کیا ابو عبیدہ کٹر اسرائیلی گروہ کے اس منصوبے کے جانب اشارہ کر رہے تھے جس کے مطابق مسجد اقصہ کی جگہ حیکل سووم یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے لال گائے کی قربانی دینا ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے قریب دو ہزار سال پیچھے جانا ہوگا جب قدیم رومیوں نے حیکل دووم تباہ کیا کٹر گروہوں کا ماننا ہے کہ حیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ایسی گائے کی قربانی دینا ہوگی جو سر سے پیر تک مکمل لال ہو کواری ہو اور اس میں کوئی نقص نہ ہو اور اسی کے بعد ہی حیکل دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے یہ سب سننے میں کوئی دیو مالائی داستان لگتی ہے لیکن ہارڈ لائنر اسرائیلی گروہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ پہلے ہی پانچ لاکھ ڈالرز کے عوض پانچ ریڈ اینگز ہائی فرس گائے امریکہ سے امپورٹ کر چکا ہے گائے کو دوہزار بائیس سے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر کبوتس میں پالا جا رہا ہے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق اگلے چند ہفتوں یا اپریل میں ہی قربانی کی جائے گی مسجد رقصہ کے سامنے جبل زیتون پر مسجد کے جانب روخ کر کے گائے قربان کی جائیں گی اور اس مقصد کے لیے قربانگاہ کی تعمیر بھی ہو چکی ہے کٹر یہودیوں کا ماننا ہے کہ انہیں پاک کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے گائے کی راک کو پانی میں ملا کر سیلیکٹڈ جویش پریس اور ان کے پیروکاروں کو پاک کیا جائے گا کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہے کہ حیکل کی تعمیر کے بعد مسیحہ کی واپسی ہوگی اور قیامت سے پہلے اچھائی اور برائی میں آخری جنگ چھڑ جائے گی جس کا نام آرمیگرڈن ہے گائے کی قربانی سے بہلے ہی سیہونی گروپ فوری طور پر مسجد اقصہ شہید کر کے حیکل تعمیر نہ کر سکیں لیکن اس سے کٹر یہودی گروپس کو مسجد اقصہ پر مکمل قبضہ کرنے کا لائسنس ضرور مل سکتا ہے اور مسلمانوں کو تو اب بھی مسجد تک رہ سائی اور وہاں عبادت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لئے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان